انیا راشی والوں نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستوں گھر گھر جا کر مٹھائی بانٹنا پڑے گا کیونکہ خوشخبری ہی کچھ ایسا لائیا آج شام کے پانچ چالیس کے بعد آپ سبھی کے جیون کی ایک نئی شروعات ہونے جا رہا ہے دوستوں ہمیں یہاں بات بتاتے ہوئے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اب آپ کا وہ سمیہ آ گیا جسے آپ بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اب بھگوان نے سن لیا آپ کی پکار اب آپ کو وہ سب کچھ ملنے والا ہے جسے آپ حقدار ہیں جسے پانے کے لیے اپنے دن اور رات نہیں دیکھا ہے بس اب آپ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجئے گا اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو آج شام کے پانچ چالیس کے اپرانت آپ صبح کے جیونکال کے لیے ایرے سے قیمتی بات ہوگی تو دوستوں ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا چلیے بات کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنا بھی ماتا رانی کے سچے بھکت ہیں ویڈیو کوئی پیارا سا لائف ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں سچے من سے جائے ماتا دی کا نعرہ تین بار لگا دیجئے گا دوستوں یقین مانیے ماتا رانی کے آشیرواد سے آپ کے جیونکے سارے دکھتا ڈر سماپت ہو جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک مہتوکون بات آپ سبھی سے کہنا چاہتے کہ ہم آپ سبھی کے لیے اچھے سے جانکاری کے لیے دن رات مہنت کرتے ہیں بہت چھانبین کرنے کی بات آپ سبھی کے لیے ہم بہت اچھے اچھے جانکاریاں لے کر آتے ہیں جو کہ آپ سبھی کے جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور دوستوں ان سبھی کے لیے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں بس ہم اتنا چاہتے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں جن میں آپ کو RS1 بھی نہیں لگے گا بس اتنا ہمارا آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا ہے نیویدن ہے تو ہمارا بھاونا کو ضرور سمجھ لے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جی ہاں دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ آپ اور رنگ سے رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹ کو بھی آپ کو سمجھنا بہت آوشک ہے اور ان رکاوٹوں کے سمادھان بھی آپ کو جاننا بہت آوشک ہے دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ آپ نے اپنے جیون کال میں سکھ کا کوئی پھل اب تک نہیں دیکھا دوستوں جو پیسہ کماتے ہیں ادھر سے آتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے تو تھوڑی بہت آپ مدد کر دو تجھ سے زیادہ لمبے سمیں تک سنبھال نہیں پاتے ہیں کسی نہ کسی بہانے یا کارن سے بچاتی آپ کی سماپت ہو جاتی ہے دوستوں ابھی تک آپ کے جیون میں ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی تھی تو تو کوئی نئی پریشانی کھڑی ہو جاتی تھی ابھی تک آپ کے جیون کال میں کئی سمسیائیں آپ کو کھیرے بیٹھی تھی اپنے جیون کال میں آپ کبھی دل سے خوشی نہیں ہو پائے ہیں ساتھ ہی لوگ بھی آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں آپ کی بھاوناوں کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں لوگ اس کی کھلی اڑا دیتے ہیں دوستوں آپ کے جیون کال میں بہت سارے ایسے دن آئی ہیں جن میں آپ اپنے آنسووں کو لے کر بیٹھے ہیں پھر بھی آپ اپنے دل کا حال نہیں بتا پائے ہیں دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر انت تک دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے جیون کال کی ایک ایک پریشانی کو جڑ سے ختم نہ کر دے تو پھر کہنا دوستوں آج کے اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر انت تک دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے جیون کال کی ایک ایک پریشانی کو جڑ سے ختم نہ کر دے تو پھر کہنا دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو جانکاری دینے والے ہیں تو سمادھان بتانے والے ہیں دوستوں آپ انہیں بلکل ہی دھیان سے سنیں اس لیے آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں بھول کر بھی اس ایم از نہ کریں یہ آپ کے جیون کا سوال ہے آپ کے جیون کال میں جو پریشانیاں کئی ورشوں سے چلی آ رہی ہیں ان سبھی پریشانیوں کا سمادھان ہم آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں اور دوست آپ کی پریشانی سو پرسنٹ سماپت ہو جائے گی جڑ سے ختم ہو جائے گی اس بات کا ہم آپ سے دعویٰ کرتے ہیں تو آئیے دوستوں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے مان درگے کے سچے بھکت کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو سے ماتا کو یاد کرتے ہوئے جائے مان درگے اوشش لکھیں دوستوں یاد رکھیں جن کے ساتھ ہے ماتا درگا ان کا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا ہے تو آئیے دوستوں بات تو دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ دشمن آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور دوستوں ایک چیز آپ نے نوٹس ضرور کی ہوگی کہ جب کبھی بھی آپ سفل ہوتے ہیں آپ پرسنہ ہوتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی چیز آپ کی محنت سے ملتی ہے تو یہ دشمن آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ اس شدینتر اوشش رکھتے رہتے ہیں جس سے آپ کے اچھے دن آپ سے چھین جاتے ہیں لیکن دوستوں یہ تو بات ہے دشمنوں کی جو باہر کی ہے لیکن ان دشمنوں کا کیا ہے جو آپ کے اپنے ہیں آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ کے نزدیک بیٹھے ہیں جو آپ کو چین سے جینے نہیں دینا چاہتے ہیں جی ہاں دوستوں آپ کو سن کر بہت آشچرے ہوگا لیکن آپ کے آس پاس ہی کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ہر کسی بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے خلاف شدینتر رچتے رہتے ہیں لیکن باہر سے ایسا دکھاوا کرتے ہیں جیسے کی بھی آپ کے بہت ہی خاص ہے بہت ہی سگے ہیں لیکن اندر ہی اندر آپ کے لئے من میں وشو کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسے دشمن بہت خطرناک ہوتے ہیں جو چھپے رہتے ہیں پتنی بن کر ہماری نزدیک رہتے ہیں اسے آپ کو ساوڈھان رہنے کی بہت آوشکتہ ہے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ بڑی ہی سنتوشی پرورتی کے انسان ہیں یدی آپ کو اپنے جیون میں کچھ بڑا نہیں چھوٹا موٹا ہی مل گیا تب بھی آپ نے جیسے تیسے اپنا گزارہ کر لیا اپنا کام چلا لیا ہے کسی کے سامنے آپ نے اپنا رونا کبھی نہیں رویا ہے لیکن آپ دوسروں کو خوشی دینے میں وشواس رکھتے ہیں آپ اپنی خوشیوں کا اپنے ارمانوں کا گلہ گھوٹ کر بھی دوسروں کو خوشیاں دیتے رہتے ہیں آپ کی ہی بات کر رہے ہیں آپ بھی کبھی آج تک قدر ہو نہیں پائی ہے جیسا آپ دل سے بہت بڑی ہی پریمی سوہبھاو کے انسان ہیں ویسے آپ کو کبھی عزت اور سممان مل نہیں پایا لوگ دکھاوے کے طور پر آپ کو باہر باہر سے تو سممان دیتے ہیں لیکن اندر ہی اندر کے لیے کتنا پال کر بیٹھے ہیں جی ہاں دوستوں آپ کی کبھی قدر بھول نہیں پائی اور آشچرے کی بات یہ ہے کہ چین کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ نیوچھاور کیا اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا یہاں تک کہ آپ ہمیشہ ان کی بھلائی کے بارے میں سوچتے رہے لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی آپ کی feelings کی آپ کی بھاوناوں کی قدر نہیں کی لیکن دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہر انسان کی شکتی کی ایک سیما ہوتی ہے پھر بھی ہم آپ کی راشی والے جاتکوں کی سہان شکتی اپار ہوتی ہے آپ کتنا ہی پریشان ہو جائے اتنی ہی تکلیف ہو میں گر جائیں پھر بھی آپ دوسروں کے سامنے گڑ گڑا نہیں ہے اپنی ہوسلے کبھی کمزور ہونے نہیں دیتے یہی تو آپ کی راشی کی بہت بڑی خوبی ہے آپ کی یہی خوبی آپ کو ایک دن بہت کامیاب بناتی ہے دوستوں آپ من ہی من اپنا کچھ کرنے کا اپنا کاروبار کرنے کا آتم نربھر بننے کا خیال رکھتی ہے اور سپنے بھی دیکھتے ہیں اسی کی وجہ سے آپ کئی ایسے کارے کرتے بھی رہتے ہیں جن میں آپ کو پریشانیاں بھی حاصل ہوتی ہیں لیکن بہت جلد آپ بڑے آپ اب ہی سب صحی لی تھی لیکن اپنی آتم سممان کے ساتھ آپ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں دوستوں آپ کی راشی کے جاتک جس بات کو اپنے من میں ٹھان لیتے ہیں اس بات کو پورا کر کے ہی مانتے ہیں آپ کی راشی کے جاتک کچھ زدی سوہ بھاو کے ہوتے ہیں اور اسی جس کے چلتے ایک نا ایک دن بڑے لکش بھی حاصل کر ہی لیتے ہیں آتما نربھر بن جاتے ہیں اور دوسروں کی دیاء پر نہیں پڑتے ہیں اور دوست ہی حال آپ کا تب ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ پریم میں ہوتے ہیں جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو آپ بڑے ہی سچے دل کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ بہت مہت رکھتی ہے آپ ہر وقت ان بات اسے اپنے سچے دل سے بتاتے ہیں لیکن سامنے والا آپ کی بھاوناوں کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے آپ کی ہر ایک بات کو ٹھکرا دیتا آپ کی بھاونایں اس کے لیے کوئی مائنے نہیں رکھتی ہیں تو دوستوں ایسے میں پھر آپ کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچتی ہے جو آپ کو کشت ملتا ہے وہ بڑا ہی اسہنی ہے بہت ہی تکلیف دی ہے جی ہاں دوستوں لیکن آپ یہ سب بھی سہ لیتے ہیں دوستوں آپ کی راشی کی خوبی یہی ہے کہ آپ لوگ سب ہی کشت ہستے ہوئے سہ لیتے ہیں آپ کی سہن شیلتا اپار ہوتی ہے دوستوں آپ لوگ سمجھ دار ہونے کے ساتھ بڑے ہی دیالو پرورتی کے ہوتے ہیں آپ لوگ کسی پر آنچ نہیں آنے دیتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے بھلے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں اور آپ کے من میں ایک بھلے بارے چلتی رہتی ہے جب بھی آپ اپنے بھلے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوارتھی ہو رہے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس سنسار میں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے پورا ادھکار ہے دوستوں آپ کے سامنے یدی کوئی بہت پریشان ہے بچارے کی پوری کوشش کریں یہ آپ کی دیالتہ کا بہت بڑا پرمان ہے اور ہم آپ سے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں دوستوں کی ایک بار اپنے من میں وچار کر کے دیکھئے آپ نے کئی بار دوسروں کی مدد اس حال میں کی ہے جب آپ بلکل بھی مدد کرنے کی ستھیتی میں نہیں تھے اور اس کے بعد آپ خود بہت پریشان ہوئے لیکن پھر بھی آپ نے دوسروں کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹھے چھوٹے دوستوں یہ سب اچھی بات ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں کوئی سمسیہ نہیں ہے لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ آپ کی راشش کے جات ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے چکر میں اپنا بہت بڑا نقصان کر آتے رہتے ہیں اپنے جیون میں کہیں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں دوسروں کو آگے بڑھا دیتے ہیں اس چکر میں آپ کئی چیزوں سے دوری بنا لیتے ہیں یا یوں کہیں کہ سفلتا سے اور پیچھے چھوٹ جاتے ہیں دوستوں ان سب باتوں میں ایک اور بات بہت خطرناک ہے کہ آپ کے بھولی پن کا کئی ساتھی لوگ لاب بھی لے جاتے ہیں جی ہاں دوستوں آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ کئی بار لوگ بڑے ہی چالاکی کے ساتھ میں بدماشی کے ساتھ آپ کی بھاونا وں کا لاب لے لیتے ہیں اور بعد میں آپ تھگا ہوا سا محسوس کرتے ہیں تو اب آپ کو بتائیں کہ آپ سترک رہنے کی آوش شکتہ ہے یدی آپ نے اب سترکتہ نہیں اپنائی اب آپ اپنے جیون میں بہت بڑے گڑھے میں گرنے جا رہے ہیں جی ہاں دوستوں اب آپ کو اپنا بھولا پن تیاغ نہ ہوگا دنیا اتنی سیدھی سچی نہیں ہے جتنی آپ اسے مان کر چلتے ہیں جی ہاں دوستوں اب آپ کو سخت رویہ اپنا نہ ہی پڑے گا دوستوں اب آپ کے من میں ایک سنکلپ کرنا ہے یہ باپتلہ یوز نہیں ہونے دیں گے اب آپ دوسروں کو کسی بھی حال میں اپنا یوز نہیں کرنے دیں گے اور دوستوں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سچے دل سے اپنے ہردے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے ہم جو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں کیا یہ باتیں آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے ید ہو رہی ہے تو آپ کمنٹ کر کے اوش بتانا ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا تو اس تو تو دوستوں اب ہم آپ سے بتا دیں کہ اب آپ کو اپنے من میں سنکلپ کرنا ہے کہ اب آپ کو ایسے لوگوں سے دوری بنانی ہے ان لوگوں کو سبق انکول ہو چکی ہے جی ہاں دوستوں ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ساو دھان رہنے کی آوش شکتہ ہے ورنہ ہر بار کی طرح آپ پھر سے وہی گلتی تو ہر آئیں گے اور آپ سفلتہ حاصل کرنے سے پھر سے چھوٹ جائیں گے یا کوئی چھوٹی موٹی سفلتہ جنہوں نے آپ کو دھوکھا دیا ہے جنہوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ کا سممان نہیں کیا ایسے لوگ بھی آپ سے پھر سے جڑنے کا پریاس کریں گے لیکن وہ سب نکلی ہوگا آپ کو یاد رکھنا ہوگا آپ کو انہیں کسی بھی حالت میں معاف نہیں کرنا ہے ورنہ آپ پھر مسئیبت میں پھنسی کے تو دوستوں اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا مان سممان کب واپس آئے گا اب آپ کی سفلتہ پھر سے کیسے آپ کو پراپ شنی دیو اب یکتی اوست میں ہے اس وجہ سے آپ کے اوپر شنی کی کرپا بنی ہوئی ہے سنی آپ کے اوپر پوری کرپا درشتی بنائے ہوئے ہیں اس سمیں آپ کو بڑے ہی سمبھل کر چلنا ہے جی ہاں دوستو شنی دیو جس پر کرتے ہیں اس پر خوشیاں برستی ہے لیکن گلتیوں کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے یاد رکھنا دوستو شنی دیو نیائے کے دیوتا ہے یدی آپ نے ایک غلط ہی بھول سے بھی کر دی تو سنی اس کی سزا آپ کو اوش دیں گے کچھ باتیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو اب اچھے سمیں کی شروعات ہونے جا رہی ہے کل یک کی تی ورط سویم شنی دیو مہاراج نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے شنی دیو اب آپ کے ساتھ ہیں آپ کی خوشیاں اب آپ کا انتظار کر رہی ہیں جی ہاں دوستو ہیں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ برائیاں ہے انہیں ایک ایک کر کے شنی دیو سویم دنڈ دیں گے بھی اپنے کرموں کا پھل خود ہی بھاگ گے دوستو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو بدلے میں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو کسی کے خلاف اپنے من میں کوئی غلط وچار بھی نہیں لانے ہے آپ کی اچھائی آپ کی سفلتہ کی سیڑھی بنی جی ہاں دوستو جس پر شنی دیو کرپا کرتے ہیں یاد من سے سچا اور اچھا انسان ہے تو شنی دیو کھل کر اس پر کرپا برساتے ہیں جی ہاں دوستو ہر ایک سفلتہ دلاتے ہیں آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی گتی ویدھی کا بڑا سے بڑا لاب آپ کو ملتا ہے جی ہاں دوستو لیکن آپ کو بدلے میں کچھ شنی دیو کی کرپا آپ کے اوپر لگاتار بنی رہے گی پھر آپ جو چاہے وہ کریں آپ کو بھرپور سفلتائیں پرابط ہوں گے لیکن آپ کو بہت ساو دھانی رکھنی ہوں گی دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو کسی بھی پرکار کا ویسن نہیں پال نہ ہے جیسے آپ کوئی بھی غلط کام نہ کریں جیسے کسی کی عید کے پیچھے برائی یا نہ کریں کسی کو برا بھلا نہ شراب جیسی حرکتوں میں شامل نہ ہو گلط لوگوں کی سنگت نہ کریں کسی کو بری درشتی سے نہ دیکھیں گلط نظر سے کسی کو بھی نہ دیکھیں جی ہاں دوستوں اپنے من میں آنے والی ہر ایک بھاونا کو کیا کریں جتنا ہو سکے اتنا سنیم کے ساتھ ساف ستھرہ جی ون جی ہے تو شنی دیو آپ کی انہیں کرموں کی جو آپ اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں ان کا ہی کئی گنا پر اپ دل پائیں گے جی ہاں دوستو اب آپ کا سمی آ چکا ہے اب آپ کے ہر ایک دکھ کا حساب سمی سویم آپ کو دیکھا آپ کی بھاونا ملی میں اتنا بڑا راج یوگ بنا ہے جو آپ کو رنگ سے راج بنانے جا رہا ہے اب آپ کا مان سممان پڑھنے والا ہے سماج میں آپ کی عزت آپ پڑھنے جا رہا ہے اب آپ دن دونی رات چوگونی ترقی کریں گے دوستو پوجا آراد نہ کرتے رہے سنی دیول آپ سے پسند بنے رہیں گے اگر ہو سکے تو شنی وار کے دن شنی دیو کے مندر میں جا کر سرسوں کے تیل کا ایک دیپک اوشش جلائیں اور چھایا دان بھی اوشش کریں شنی وار تک آپ کو یہاں گڑریا کرنی ہے آیا دان اوشش کریں اوم پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے جیون میں بڑے بڑے چمت کار گھٹ ہونے لگے پھر آپ دیکھیں گے دوستوں کہ آپ کام دھندے روزگار میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوگی نوکری میں بھی آپ کو وشش پرابت ہوں گی جن جاتکوں کی نوکری نہیں لگ پا رہی ہے انہیں اچھی اچھی جگہوں سے نوکری کے اوپر آنے لگیں گے لیکن دوستوں یاد رکھنا ہے کہ آپ کو اپنا کرم سچے من کے ساتھ کرنا ہے آپ کو کم کرنے میں بلکل آلس نہیں دکھانا ہے اگر میں آپ کو اپنی سچے من سے کریں گے تو آپ کو وشش سفلتائیں بہت جلدی جلدی پرابط ہوں گی آپ کے مارگ میں کئی سفلتا کے موقع اب آپ کا انتظار کر رہے ہیں جی ہاں دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سمیہ آپ کو مہیلاؤں کا اپمان بھولے سے بھی نہیں کرنا ہے یاد آپ کا اپمان ہو بھی رہا ہے اور بدلے میں آپ کسی مہیلہ کا بھول کر بھی اپمان نہ کریں اور پیسے روپے سے جڑے فیصلے بڑی ہی سوچ سمجھ کر لیں کسی بڑی نویش میں جانے سے پہلے کسی انوبھاوی انسان کی سلاح کی آوش شکتہ رہے گی بڑی سوچ سمجھ کر کوئی بڑا نویش کریں حالان کی آ نقصان تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی آپ نے یدی غلط نویش کیا تو آپ کو نقصان ہونے کے کچھ انوکھے اوش دکھائی دے رہے ہیں دوستو ہم آپ کو یقین دلا رہے ہیں اس سمجھ میں آپ کے آئے کے نئے سروت کھلیں گے ایسے ایسے نائس جوک بنیں گے ان کے بارے میں آپ ہیں سپنے میں کبھی سوچا نہیں ہوگا آپ کی آئے کے نئے سروت شروع ہو جائیں گے آپ کو بس سچے من سے مہنت کرتے رہنا ہے پریاس کرنے میں پیچھے نہیں ہٹ دوستو اس سمجھ آپ کی کار رکھے پڑے تھے تو اب ان میں گتی آ جائے گی اور جلد سے جلد ہی کار سمپور ہو جائیں گے سم آپ ہو جائیں گے پریمیوں کے لیے سمجھ اچھا رہنے دوستو ہم آپ کو یہ سلاح دیں گے کہ وں ساتھ شنیوار کے دن بندروں کو گڑ اور چنے اوش کھلائیں ہنمان چالیسہ کا پاٹ بھی اوش کریں دوستو آپ کو ہنمان چالیسہ کا پاٹ نتی کرنا چاہیئے کیونکہ جو لوگ ہنمان جی کی پوجہ آراد نہ کرتے ہیں انہیں سنی کے کسی بھی پرکار کے دوش نہیں لگتے ہیں اور نہ کیول سنی کیبل کے ان کئی گاؤں کے دوست کی انہیں پریشان نہیں کرتے ہیں جیسے منگل تو شکر دوش بغیرہ ہے اور دوستوں کچھ خاص بات ہیں اس نے آپ کو اپنے دھیان میں ضرور رکھنا چاہیے اس سے شنی دیو بہت پرسند ہوتے ہیں دھیان چاہیے شنی دیو کی کرپا کے پاتر بننے کے لیے ضرورت مندوں کو کالے چنے کالے تل اڑت دال اور سب اچھے کپڑے سچے من سے دان کرتے رہنا چاہیے شنی شنی وار کو کسی کالے کتے کالی گائے کو روٹی اور کالی چڑی کو دانہ کھلائے اس سے شنی گرہ کی کروڑ درشتی دور ہوتی ہے اور بگڑے کام بنتے ہیں شنی وار کو چینٹیوں کو آٹا یا مچھلیوں کو دانہ کھلانے سے نوکری میں ترقی ملتی ہے شنی وار کے دن شنی سے سمبند چیزیں خریدنے سے بچنا چاہیے شنی وار کے دن لوہے کا کوئی سامان نہیں خرید نا چاہیے شنی وار کے دن شنی دیو کو سرسوں کا تیل چڑھانے کی پرمپرا ہے شنی وار کے دن اڑد کی ڈال کا دان کرنا اُتتم ہوتا ہے لیکن اس دن اسے خریدنا اشب مانا جاتا ہے شنی وار کے دن کوئیلا خریدنا بھی اچھا نہیں مانا جاتا ہے شنی وار اس دن دھن اُدھار دینے سے بھی بچنا چاہیے نہیں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا جوتش شاستر کے انسار شنی وار کے دن اُدھار دیا گیا پیسہ کبھی واپس نہیں آتا ہے بزرگوں اسحائے اور بڑوں کا انادر کرنے سے بھی شنی دیو ناراض ہوتے ہیں ان لوگ میں سے کسی کا بھی اپمان کرنے سے شنی دیو کی کروڑ درشتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے کسی ویقتی سے پیسے اُدھار لیے ہیں اور اسے جان بوجھ کر واپس نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو شنی کا پرکوپ جھیل نہ پڑ سکتا ہے نیائے کے دیوتا کبھی جانے والے شنی دیو سورت سے کالے ہیں اور جوتش کے انусار انہیں کالا پورا نیلا جیسے ڈارک رنگ بہت پسند ہے شنی دیو کی کرپا پرابط کرنے کے لیے جات کو شنی وار کے دن دارک رنگ کے کپڑے پہن چاہیے اسی کے ساتھ ہی دوستوں آج کا ویڈیو ساف کرتے ہیں یدی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کوئی پیارا سا لائک اوشش کریں اور کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے مان درگے اور جائے شنی دیو اوشش لکھیں شنی دیو اور مات درگا کی کرپا آپ کے اوپر ہمیشہ بنی رہے گی ملتے ہیں اگلے جان وردھک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنی واد